چیئرمن بلدی اوسطی ریحان حاشمی نے بارش کے ساتھی شارعوں پر جام موجود رہے وہیں ان کے منتقب وائس چیئرمن ہو یا کانسلرز اس کے ساتھ ساتھ محکمہ بی اینڈ آر محکمہ سینڈیشن محکمہ باغات اور محکمہ ریسکیو بھی ان کے ساتھ شامل راج سڑکوں پر بند جگہوں کو کھلوا کر پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف چورنگیوں پر موجود تھے جبکہ پانی کی نکاسی کو اپنی موجودگی میں یقینی بناتے رہے اس موقع پر چیئرمن یونین کانسل بائس مستفیس باروقی اور دیگر کانسلر بھی موجود تھے جبکہ چیئرمن بلدی اوسطی ریحان آشمی جانشہ شارعوں کو کلیر کرا کے ٹریفکی روانی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے وہیں نالے سے بوریاں بھی برامت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں یہ بوریاں کون ڈال رہے ہیں اور کیوں ڈال رہے ہیں کراچی کا دشمن کون ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں انہی کی زبانیں سنیے ذرا ہم اس نالے میں اتر کر اس بورے کو گھن رہی ہے اللہ سمجھے ان بدبختوں کو یہ بورے کو اس طرح کر کے ڈال رہے ہیں اور نہ ہی تو لوگوں کا خیال ہے اور اس طرح کے کئی بورے اندر آ رہے ہیں نہ جانے اس کے اندر کیا ہے سفلی ہے کیا کیا چیزیں ہیں اور اس طرح کے بوروں میں وہ ڈال کے رکھاوائے چیرمن بلدیہ وستی رہان حاشمی یقینا شارعوں پر موجود تھے لیکن زلہ کونسل اور سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ بلدیہ غربی کا تمام برساتی پانی جو کہ بلدیہ وستی میں داخل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ناگن چورنگی ہو یا کیڑی چورنگی وہ عطاب کا شکار ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیہ الدین کا نالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح برابر چل لائش آرہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ زلہ کونسل اور سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ پہاڑ گنج سے آنے والا اورنگی ٹاؤن کا پانی اور اس پر بلدیہ وستی کا پانی یہ نالہ کیسے برداشت کرتا لیکن بہرحال یہاں پر بھی کاموں کو انجام دینے شروع کر دیا گیا تھا تاہم چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے گجر نالے کے اطراف لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے اسکول کا انتظام کیا اور رہائش کا بھی انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے سنیے چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی کی زبانی دیکھیں ابھی ہم کوسنیازی کالونی میں یہ کچھی عبادی جو کہ گجر نالے سے متصل ہے یہاں پر کیونکہ جس طرح کا انڈی اے میں نے کہا تھا کہ متنبیہ کیا تھا کہ ڈیزاسٹر اس طرح کا ہوگا کہ اس میں باوجود اس کے کہ وہ نالے صافت سے تھرکس تھا اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر پانی آیا یہاں پر ہمارے کانسلر موجود ہیں شیر علی ان کی معاملت سے ان کی ٹیم کی معاملت سے یہاں پر لوگوں کو ری لوکیٹ کیا ہے ٹیمپریری انیجمنٹ کی گئی ہے یہاں پر کھانے پینے کی انتظامات جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے اگر ضرورت پڑھتی ہے تو رہائش کا بھی انتظام کرتے لیں گے یہاں پر چیزیں موجود ہیں لوگوں کی حدث کے لئے کم از کم ہم موجود ہیں سندھ گورمنٹ کی طرف سے ایسی کچھ فیسلیٹیشن نہیں ہے لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں ہماری ٹیم ہمارے کانسلر متخم نمائندے کراچی میں یقیناً تیز بارش ہوئی اٹھارہ گھنٹوں کی مسلسل بارش کے باوجود بھی آج تک کراچی کی تباہی کے ذمہ دار کا تائیون نہیں کیا جا سکا جو افسوسناک عمر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تیہ ہو چکا برساتی نہ لے سیوریس سسٹم کو دیے جائیں اور ٹرینیس سسٹم الگ سے ڈالا جائے شارعوں کے ساتھ وہ بھی چوراسی انج کی اور کم از کم گری لائن سے تو اس کے پورے روٹ پر ٹرینیس سسٹم دلوایا جائے جس کے باعث بلدیہ وستی تباہی کا شکار ہوا عزیز عارف کے بیس بلدیہ تینیوس کراچے